ایک تیاروں آخر دنی صورت جو پر تو پہلے 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 نئی تیہ دے صورت میں اتابتی آنگا اسلام علیکم حضروں وستروں میں آتا رکھ سانی جیتوسی ویک رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس بڑی ہی زبرداز فلم لاکتواری خدمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اور اس فلم دانائیں موتی شیر پی فروری انیس ستاسی بروز جما ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم موتی شیر اس فلم دا جنہیں ٹائٹر رول ہے اداکار سلطان رائی اور ایک کوڑے نے ادا کیتا ہے یعنی کہ اس فلم دے اندر سلطان رائی دا نام شیرہ اور جنہیں کوڑا ہوندیا اور اس دا نام موتی ہوندیا اور کوڑے نے بڑی ہی زبرداز ایکٹنگ کیتی ہے اور اس فلم دے اندر دو چیزہ میں نے بڑی اچھیاں لگیا ایک چیز دے بہت اچھی لگی اور ایک چیز جنہیں بڑی ہی عجیب لگی ہے اچھی جنہیں چیز دے اس فلم دے اندر کوڑے نے بڑا ہی زبرداز کام کیتا ہے جنہیں جنہیں ماؤں دیئے انہوں راول قتل کرتا ہوندیا راول دا گردار اداکار علیہاس کشمیری نے ادا کیتا ہے پھر راول جنہیں ہوندیا موتی دی جنہیں ماؤں دیئے کوڑی انہوں قتل کرتا ہوندیا اور وہ اپنے قاتل نوں بقیدہ لب دیا اور دوسری بڑی ایک عجیب چیز لگی ہے اس فلم دے اندر ممتاز نے جا گردارنی دا کردار ادا کیتا ہے جنہیں دا نام ریشمہ ہوندیا ہے ریشمہ جنہیں ہوندیا ہے اور پینٹ دی جا گردارنی ہوندیا ہے اور دلاور دلاور دا کردار اداکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے جنہیں بہار بے گم دا پتر ہوندیا آگی چل کے میں تو تفصیل دسانگا وہ ریشمہ نوں پسند کردیا اور اپنے پیون رشتے باستے پیج دیا پیون جڑا ہوندیا رشتہ کردیا دلاور ہوندیا اسی منگیتر ہوندیا نوری نوری دا کردار اداکار عرفہ صدیقی نے ادا کیتا ہے وہ نوری دے نہ شادی نہیں کردیا بلکہ وہ منتاز دے نہ شادی کردیا اور منال ہیں دے اپنے پیون پیون جا گے رشتہ منگ دیا اور اس طرح رشتے عمر تو بہت دی شادی ہو جاندے شادی دا دینا آجاندیا شادی بھی ہو جاندی ہے اور جدو سواگ رات ہوندی ہے وہ کون جدو چک دیا کہ کون دے اکدر رشمہ دے بجائے نوری ہوندی ہے یہ ان کے عرفہ صدیقی ہوندی ہے اور میں نے اس گلدی سمجھ نہیں آئی کہ ڈیریکٹر نے کیوں بے پو بلاندی کو شکی کیے کیونکہ جدو نکاح پڑھے جاندے ہے بکیدہ دولندہ نام پکارے جاندے وہ دی بالدیت پکاری جاندی ہے اور سکھییں جڑی ہوندی ہیں کڑی دیاں وہ کڑی نو جا کے بیک دیاں کارا لے کڑی نو جا کے بیک دیاں اور بڑی عیرت انگیز گال لگی ہے من اس فلم دے اندر سابرا جڑی ہو اس دا کردار اداکار بہار بیگم نے ادا کیتا ہے یہ جڑا راول ہوندے ہیں لیاس کشمیری اوپینڈ دا جاگردار ہوندے ہیں اور جہدار دی خاطر اور سابرا انو پاگل خانے دکا دیندے ہیں اور پاگل خانے تو آن دی ہے اور آ کے راول کلوں اپنے پتر دلاور دا پوچھتی ہے جیسے کہ میں توان پہلے دست سے ہے دلاور دا کردار اداکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے جہدو سابرا راول کلوں دلاور دا پوچھتی ہے اس راول انو کہندہ ہے کہ میں تنوں پتر جی جدائی تڑپا تڑپا کے مارنگا اور انو پتر دا پتا نہیں دستا راول دے تین پتر ہوندے ہیں اور چوتھا دلاور ہوندے ہیں اور سابرا جہدو اے دیکھتی ہے وہ اس کے عملہ کردیں دی ہے اور انو مارن لگ دی لی پولیس آ جاندی اور پولیس راول دستا ہے کہ ایک پاگل اوروں پر اس تو پہلے راول جڑا ہوندے ہیں اور کوڑی لے گیا ہوندے ہیں اور کوڑی دینا لو دا بچہ بھی ہوندے ہیں کوڑے صدارنے ہوندے ہیں گامو ہوندے ہیں گامو دا کردار اداکار شیخ اقبال نے ادا کیتا ہے تو دا پتر ہوندے ہیں موتی موتی دا کردار اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے تو انو کہندہ ہے کہ تو اس کوڑی نو صدارنے ہو کوڑی نو صدار گیا اور جڑا دا بچہ ہوندے ہیں او دی جڑی نگرانی اور دسار صدارنا اموتی انہوں نے اپنا پڑا بڑا لیند ہے یعنی کہ جڑی شیرہ ہوند ہے او اس کوڑی دے بچے انہوں نے اپنا پڑا بڑا لیند ہے اور اس طرح دونوں پر ٹھہرانا شروع کر دیند ہے خیر او کوڑی انہوں نے صدار دے اور راول جڑی ہوند ہے او چوکی جا کے ٹھول بجاند ہے اور کہن دا اس کوڑی دے ہوتے میں سواری کرنگا اوہ تھری کوڑی ہوندی ہے لیکن جابر خان زد کر کے ہوتے تھے سواری کر دے اور جڑی کوڑی ہونی جابر خانو دیکھ دیندی ہے جدو جابر خانو دیکھ دی ہے جابر خانو بڑا غصہ آنڈ ہے ہوتے سوار ہونا چاہتا ہے لیکن کوڑی انہوں سوار بھی ہونڈ دیندی خیر شیرہ کہندا ہے اگر تسی جادہ تنے جاگیدار صاحب تے اس کوڑی ہوتے میں سواری کرنگا تے راول جڑا ہوندے ہے وہ اس تے ہستے ہے اور کہتا ہے میں سواری نہیں کر سکے ہوتے کس طرح سواری کرنے گا خیر ہو دے تو سواری کرنے گا جاگیدار انہوں بہت غصہ آنڈ ہے اور اس خصے دے دوران وہ گولی مار دیندہ ہے کوڑی نہوں جدو کوڑی نہوں گولی مار دیندہ ہے او دا جڑا بچہ آنڈ ہے انہوں سخت غصہ آنڈ ہے اور او دے زین تے گل بیٹھ جاندی ہے اس خصے دے دوران جڑا راول ہونڈ ہے اور شیخ اقبال نہوں گتل کر دیندہ ہے اور جدو انہوں گتل کر دیندہ ہے اور قتل کرنے دو بات پولیس آنڈی ہے اور جاگیدار نہوں گرفتار کر دیندی ہے جاگیدار نہوں بیس سال قید سی صدا ہو جاندی ہے خیر بیس سال جدو پوری ہونڈ دین اور جیل تو ریاو کے آنڈ دین ہے دور سابرا بھی جیل تے رہے ریاو کے آنڈی ہے اور تنظیم اصن نے سن دے اندر عرفہ صدیقی دے پرا دا کردار دا کیتا ہے عرفہ صدیقی نو حسبے معامل جس طرح عرف علمی اسی بیکیا آئے گیا گھنڈے آنڈے چک دن اور سلطان رہی آ جاندے ہے شیراک نو بچاندے ہیں اور بکیدہ پہنڈ بڑا لیتے ہیں اور اتھے دی ملاقات بہار بیگم سابرا دینا لوندی ہے اور سابرا نو وہ ماں بڑا کے اپنے کار لیا کے آ جاندے ہیں ممتاز نے سن دے اندر جا گردار نیدہ کردار دا کیتا ہے اور بڑا ہی زبرداست اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے پوڑے دا بڑا شندار کام ہیں دلاور جڑا ہوں دے دلاور جڑا نا وہ رشما دےنا المبت کردے رشما جڑی ہوں دی وہ شیر دنال مبت کردی اس سن دے اندر جڑا ایک ہور نمچے کر چلدے ہیں جا گردار دی ایک تی ہو دی یہ شکیلا اور شکیلا دا جڑا کردار ہے ادھاکار شکیلہ قریشی نے ادا کیتا ہے شیرہ کسی طرح چکر چلا کے پیس بٹا کے آن رہا ہے اور جاگردار بھی تین دن آل تنظیم اصندہ رشتہ کر دن رہا ہے ایتھے بھی ڈریکٹر نے ہواوں نے بے کوب برانے دی کوشش کیتی ہے اپنے بچی دا کوئی بھی کوئی بند ہے کوئی بند ہے اپنی بچی دا رشتہ کر دا ہے تی ہر طرح وہ منڈے لو جا کے بیگ دا ہے منڈے دا کار بیگ دا ہے وہ تا خندان بیگ دا ہے لیکن جاگردار پاگل ہوند ہے وہ لالے چی چاہ جاند ہے اور تنظیم اصندہ نالا پنی تی شکیلہ دا رشتہ کر دن دا ہے اور این برات والے دن نکا بھی ہو جاند ہے دولے دا چیرہ بھی نہیں بیگ دا دولے دا خندان بھی نہیں بیگ دا اور نکا بھی ہو جاند ہے نکا تو بات جاگردار راول نو پتا چلد ہے کہ او دا ہون والا جڑا جوائی ہے اور تنظیم اصن ہے اور اپنی تینوں ٹورن تو انکار کر دن دا ہے وہ دی جڑ تیوں دی او زد کار کے دولی چی بینا چاندی ہے جڑا جاگردار ہوند ہے وہ دی گل مان لیند ہے لیکن ایک چکر چلاند ہے اور شکیلہ نو مار دن دا ہے اور مار کے دولی چی بٹھا دن دا ہے جدو دولی نوری دے کار جاندی ہے تے نوری نو پتا چلد ہے کہ او دی جڑی پابی ہوتے کتل ہو چکی ہے اور سارا ملبا جڑا جاگردار ہے انہیں تے سور دن دا ہے شیرینو اغوا کر لیند ہے اور اغوا کر کے پالائیں لیا جاند ہے اور انہیں پکھا پیاسا رکھ دیا تاکہ وہ مار جائے جڑا موتی ہوند ہے موتی ندر بچا کے آن دا ہے اور آکھ انہوں پانی پلان دا ہے اور انہوں ازاد کران دا ہے یعنی کہ اس سلم دے اندر تو ان نمی تو نمی گال ملے گی خیر اس سلم دا آخر ہے ہوند ہے یہ جاگردار موتی ہوند ہے وہ کتل کردیں دا ہے دلاور نو اپنی ماں مل جاندی ہے انہوں پتا چاہتے ہیں دا ہے کہ دلاور دی ماں دیڑی ہو سابرا ہوئے اور سابرا نو پہلی پتا ہوند ہے کہ جڑا دلاور دا پتر انہوں دستی ہے لیکن انہوں یقین نہیں آندا پھر اے فلم یو ٹو تے مجود ہے تسی جا کے بیک سکتے ہو اگر تو ان میری معلومات اچھی لگیا ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے عجوبے پری اے فلم تسی جا کے بیکھو تا نمازہ آئے گا